السلام علیکم ناظرین دوستو قومی بچت کے حوالے سے انفرمیشن ہوتی ہے اور لیٹسٹ انفرمیشن جو بھی مارکیٹ میں گردش کر رہی ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے اس کے اوپر بات کی جائے اور آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید ریسرچ کرنے کے بعد جو انفرمیشن نکلتی ہے وہ آپ لوگوں تک شیئر کی جائے یہاں پہ دوستو سٹیڈ بینک آف پاکستان کی مونیٹری پالیسی بقیدہ طور پر جو اس کی انانسمنٹ ہے ہو چکی ہے اور یہ مونیٹری پالیسی جو ہے یہ اکتیس جولاہی دوزار تیس کو پیش ہونے جا رہے گیا اور اس میں کبھی امکان ہے کہ بائیس فیصد سے جو اس وقت شرح منافع ہے وہ بڑھا کے اس کو تیس فیصد کیا جائے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے قومی بچت کی اوپر ڈریکٹلی تو میں کہوں گا کہ بلکل نہیں اس کا ڈریکٹلی کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو گاڑیوں کے حوالے سے یا دیگر جو گھر کے لیے لون لوگ حاصل کرتے ہیں کاشتکاری کے لیے حاصل کرتے ہیں مشینری کے لیے حاصل کرتے ہیں اپنی انڈسٹریز کو چلانے کے لیے حاصل کرتے ہیں بینکوں سے شارٹ ٹم جو لون لیتے ہیں ان لوگوں کو اضافی پیسے دینے پڑتے ہیں اور بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ مارکیڈ میں مہنگائی ہوتی ہے اور مہنگائی آئی ایم ایف چاہتا ہے یہی ہے کہ پاکستان کو کنگال کیا جائے اور اس کے بعد سارے احساس و جات جو پاکستان کے ہیں وہ لپیٹے جائیں اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے پھر یہ ہمارا پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے جب مسئلہ بنیں گا تو پھر پتا چلے گا ابھی جو اس وقت جو انفرمیشن ہے وہ یہی ہے کہ منیٹری پلیسی تیس جولائی کو پیش ہونے جاری ہے اور اس کا ڈریکٹلی کوئی قومی بچت کے اوپر امپیکٹ نہیں ہوتا انڈریکٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب شرح پرافٹ یہ شرح سرود بڑھتی ہے تو اس کے اگینسٹ جو پرائیویڈ بینک ہیں یا دیگر کمرشل بینک ہیں وہ اپنی سیونگز کی موقعوں کے اوپر جو انویسمنٹ لوگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ منافع بھی بڑھاتے ہیں تو یہ منافع جو ہے کہیں نہ کہیں جا کے پھر قومی بچت کو بھی امپیکٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر بھی یہ اضافہ لاغو ہوتا ہے انڈریکٹلی لوگ پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ بڑھائے جائیں تو اس بار یہی ہے کہ یہ جو نئی منیوٹری پلیس یہ آنے جاری ہے اس کے اوپر ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ بائیس سے تیس وی صدہ اس کو کیا جائے گا یعنی سو بیس اس پوائنٹ کا اضافہ کیا جائے گا اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے قومی بچت کی بچت سکیموں کے اوپر کتنا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم تو یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ جو بہبوس سیونگ سیٹفیکیٹ اور پینشنیر بینفیٹ اکاؤنٹ ہے اس کی جو اس وقت پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہے اور سولہ شریعت چھپن سے اس کو بڑھا کے کم از کم انیس سے بیس فیصد تک کر دینا چاہیے کیونکہ ابھی بھی پھر بھی اس کے بعد بھی دیکھیں تو تین پرسنٹ پھر بھی اس میں فارکار ہے اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ پرسنٹیج جو ہے یہ کم از کم تیس فیصد تک جائے گی جب یہ سترہ فیصد تھی تو اب یہ ہونے جا رہا ہے مزید اس حوالے سے جو بھی انفرمیشن آئے گی اور یہ ابھی بڑھتی رہے گی یہ آگے جا کے یہ پچیس فیصد تک چلی جائے گی اور سٹیوڈ بینک نے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کی شرعہ وہ بہت زیادہ ہے تو اسی طرح یہ جو جو ریشو ہے اگر چلتی رہی تو پھر قومی بچہ سکیموں کا جو پرافیٹ ہے وہ بھی اوپر دیفنیٹ لی جائے گا مزید اس پہ جو ہے آنے والے ٹائم پہ جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی ہم انشاءاللہ اس چینل پہ شیئر کریں گے اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ